اسلام علیکم اسلام علیکم个 ضرورات you are host and you're watching click 73 official okay so prz Year 2001 qualification number five کو ہم لوگ پڑھیں گے جس میں ہمارے پاس کچھ topics are conditional sta察 in flow charting if elastic in logical Operators تو سب سے پہلے آپ کو چیز بتاتا چلہو گا conditional statement کو ہم لوگ decision میکنگ بھی کہتے ہیں جہاں پر آپ کو کہا جائے کہ جسی ان میکنگ کے بارے میں کیا جانتے ہو یا کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا جانتے ہو تو وہاں ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا اور یاد رکھیں گا کہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے ہمیں if else ہی ملتا ہے اس میں if else کو کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے سٹیٹی کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کے اوپر working کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ ایکزیمپل کچھ دی گئی ہے کہ سب سے پہلے ہم if لکھیں گے then کچھ کنڈیشن ہے statement ہے اور یہ کچھ ہم ایکزیمپل یہاں بھی دی گئی ہے اور یہ چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں sequence wise لیکن سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں گا کہ جس کو میں نے بھی highlight کیا ہے سب سے پہلے یہ کہ بعض وفا ہی ہوتا ہے کہ پیپر میں ہم سے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیں if else کا یا کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کا جو syntax ہے وہ لکھ کر دیں syntax میرا مطلب ہے کہ اس کا ڈھانچہ کہ کس طریقے سے ہم لوگ if کو لکھتے ہیں تو اگر آپ کو پیپر میں کبھی وہ پوچھیں question اگر آ جائے یا mcquiz میں آ جائے کہ کیا یہ جو ہم نے question میں syntax لکھا ہے if condition کا کیا یہ true ہے یا false تو اس کو دیکھنے کے لیے ماں کو بتا دو سب سے پہلے if کا ہونا رازمی ہے then parentheses کے اندر condition ہم نے کوئی لکھنی ہے then اس کی body کو open and close کرنے کے بعد statements آ جاتی ہیں آپ بے شک کہ ہاں پہ statement ایک یا دو لکھیں وہ matter نہیں کرتا لیکن اس چیز کو کیا کہتے ہیں syntax اب اس کو next دیکھتے ہیں ہاں یہاں پہ کیا کیا ہے کہ ہمیں دو variables دیے گئے ہیں اور ہر variable کو کوئی نہ کوئی value دے دی گئی ہے اور اس کے اوپر if condition کو test کیا گیا ہے اب اس کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ if condition کو کام چلانا کیسے ہے کام کرنا کیسے ہے اس کے اندر تو یاد رکھیے گا کہ if کا syntax سب سے پہلے آپ نے لکھ لینا ہے اور اس کو ہمیشہ ہم لوگ main body کے اندر لکھیں گے باہر نے لکھنا آپ نے if کے اندر جو condition basically بتائی جا رہی ہے تو condition کا مطلب ہے کہ کس شرط پہ کام کرے گا ٹھیک ہے پہلے یہ ہے if کا مطلب کیا ہے جی اگر میں کہتا ہوں کہ اگر جو two ہے وہ برابر ہو جاتا ہے two کے یعنی two is equal to two کہ اگر دو دو کے برابر ہے تو میں کیا کروں گا تو اس کی body run کرے گی یاد رکھیے گا if نے کام کب کرنا ہوتا ہے if نے کام تب کرنا ہوتا ہے جب اس کی condition true ہوگی اگر اس کی condition true نہیں ہے تو یہ if کی body run نہیں کرتی ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک message دیتا ہوں کہ true value اب میں جانتا ہوں کہ دو واقعی دو کے برابر ہوتا ہے میں sense یہ کہتی ہے مجھے it means کہ یہ condition true ہو چکی ہے تو اب اس کی body میں میں نے جو message دیا ہے cout میں وہ مجھے output مل جائے گا اس کا اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں true value مل گئی ہے لیکن اگر میں اس value condition کو غلط کر دیتا یعنی false condition کہا ہے کہ اگر دو برابر ہے بیس کے تو پھر میں چلوں گا اب ہمیں تو پتہ ہے کہ دو جو ہے وہ بیس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا تو c language بھی smart ہے ہم لوگوں کی درہا یعنی ہم لوگ جیسے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی دو بیس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے تو اسی طرح c language کو بھی پتہ ہے کہ بھئی دو بیس کے برابر نہیں ہوتا it means کہ اس کی جو condition ہے وہ false ہو چکی ہے تو یہ اس کی body میں نہیں جائے گا بلکہ ادھر ہی stop کر جائے گا اب جب ہم اس کو run کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی message نہیں دے گا اب یہ کیسے ہو سکتا کہ error آ گیا ہے لیکن message نہیں ملا تو یاد رکھی گا if کے ساتھ ہمیشہ else کام کرتا ہے ہمیشہ else کام کرتا ہے اگر if جو ہے run نہیں کر رہا یعنی اس کی جو condition تھی وہ false ہو چکی ہے تو اس کی body run نہیں کرے گی جیسے میں نے کہا تو else نے by default خود بہت چل جانا ہے جیسے ہی یہ condition false ہوگی تو یہ body کام کرنا چھوڑ دے گی اور else کی جو body ہے وہ خود بہت run کر جائے گی اب first کریں جی اس میں میں ایک message دے دیتا ہوں جی hello okay اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ if کی body چلے گی یا else کی چلے گی obviously else کی ہی چلے گی کیوں کیونکہ if کی جو condition ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ غلط ہے 20 کے برابر نہیں ہوتا اس لئے یہ چیز run نہیں کرے گی اور else نے خود بہت run ہو جانا ہے اور ہمیں message ملے گا hello تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جناب ہمیں hello مل چکے تو اسی طرح سے جو ہماری بک میں ہمیں جو example دی گئی ہے اس میں انہوں نے numbers کے ساتھ کام نہیں کیا بلکہ directly ہمیں کیا کیا کہ variable تک لے گئے ہیں تو میں پہلے single variable لیتا ہوں age1 ہم بھی اس کا نام رکھ لیتے ہیں اور میں age1 کو ایک value دے دیتا ہوں 20 اب میں پہلے single variable کو use کروں گا then آپ کو میں double variables کا استعمال بتاؤں گا if کے اندر تو جناب ہم پہلے لکھیں گے جو age1 ہے اس میں جو بھی number آ رہا ہے وہ اگر کہلیں جی چھوٹا ہو جاتا ہے 30 سے تو پھر ہم نے یہ ایک message دینا ہے اگر تو یہ condition falls ہو جائے گی یعنی age1 کے اندر جو number r ہے اوپر سے اگر وہ 30 سے چھوٹا نہیں ہوتا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر if کی condition falls ہوگی تو اس sense میں یہ body work نہیں کرے گی بلکہ یہ work کرے گی تو اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ age1 میں فیلحال کیا بڑا ہوگا ہے 20 اور ہم جانتے ہیں کہ 20 جو ہے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے 30 سے it means کہ if کی condition true ہے تو ہمیں یہ message ملے گا اور یہ message خود بہت چھپ جائے گا تو ہمیں ملے گا true value یہ دیکھیں جناب true value لیکن اگر ہم اس کی condition کو change کر دیں میں greater than لگا دیتا ہوں میں کہتا ہوں age1 میں جو number ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 20 پڑا ہوئے وہ بڑا ہے اگر 30 سے اب ہمیں پتا ہے ہماری senses کام کرتی ہیں کہ بھئی 20 جو ہے وہ 30 سے بڑا ہوئی نہیں سکتا اس لئے یہ کیا ہوگا یہ condition falls ہو چکی ہے اور اس کی جو body وہ run نہیں کرے گی اور else اس نے automatically run ہو جانا ہے اب ہمیں جو message ملنے والا ہے وہ ہے hello next اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی دو variables ہم ایک اور variable بنا لیتے ہیں اس کے اندر ہم ایک value store کرنے والے ہیں جو کہ 35 اب میں اس میں number use نہیں کرتا میں اس کے لئے variable ہی use تو basically آپ کو sequence میں کروانے کا purpose یہ تھا کہ اگر ہم variable استعمال کر رہے ہیں یا directly کوئی number یا value کوئی اور اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ دونوں چیزیں چل جاتی ہیں ہماری e-book میں چیز نہیں ہے لیکن آپ کو میں اس لئے کروا رہا ہوں تاکہ آپ اچھے programer بن سکیں اب next thing اس میں یہ ہے کہ age 1 جو ہے basically کیا ہے 20 age 2 35 اب مجھے آپ خود بتائیں کہ 20 کیا بڑا ہو سکتا ہے 35 سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس لئے اس کی condition فالز ہو چکی ہے اور اس کی body run نہیں کرنے والی اور else one میں جو ہمیں message دیا گیا ہے وہ ہمیں message مل جائے گا تو اس program کو آپ بھی کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو یہ clear ہو سکے کہ programming کتنی آسان ہے next thing is کہ یہ جو میں نے if کے درمیان میں کچھ چیزیں یہ equal to کا نشان ہوتا ہے جناب programming میں ہم اس کو is equal to کہتے ہیں single لکھیں گے تو یہ assignment بان جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں یہاں بھی بتائے گئے ہیں کہ آپ greater than use کر سکتے ہیں درمیان میں is equal to use کر سکتے ہیں less than use کر سکتے ہیں greater than or equal to less than or equal to use کر سکتے ہیں یا not equal to use کر سکتے ہیں not equal to سے مطلب یہ ہے کہ یہ number اس number کے equal نہیں ہے اور واقع ہی ہم دیکھیں اگر condition کو تو یہ value true ہو چکی ہے کیونکہ 20 35 کے equal نہیں ہوتا اس لئے if کی condition true ہو گئی ہے اور ہمیں true value یعنی جو ہماری body میں ہمیں answer جو output لکھا تھا وہ مل جائے گا next پڑھتے ہیں flow charting flow charting کہہ لیں کہ جو ہم نے coding کی ہے اس کو تصویر کے ذریعے سمجھانا یعنی یہ میں نے ابھی آپ کو سارا کچھ code کے ذریعے سمجھا ہے کہ age1 یہ ہوتا ہے age2 یہ ہوتا ہے if یہ ہوتا ہے else یہ ہوتا ہے لیکن flow chart basically کیا چیز ہے کہ اس میں آپ کو تصویر کے ذریعے سارا program سمجھانا پڑتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر ایک flow chart use کیا گیا ہے اس میں جو paper آتا ہے paper میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ flow chart کے اندر کتنے symbols ہیں اور ان symbols کا کیا کام ہوتا ہے یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے وہ آپ کو یہ نہیں بولیں گے بھئے کہ flow chart بنا کر دو ایسا کچھ بھی نہیں کہتے ہیں لیکن flow chart بنا ہوا ہے اس کو explain کرنا آپ کو آنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر اچھا یہ جو بھی سب سے پہلے flow chart ہے یہ incomplete ہے اس طرح نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہتے ہیں ہمارا program یہاں سے start ہو رہا ہے if کی condition اگر تو true ہے تو پھر ہمارا process ہوگا یاد رکھیں diamond کے اندر ہمیشہ ہم لوگ condition لکھتے ہیں square جو ہمارے پاس یہ rectangle ہے اس کے اندر ہمیشہ ہمارا process ہوتا ہے process ہے مطلب ہے if کے اندر جو body ہے یہ process area یہ condition area ہے تو ہمارا سب سے پہلے condition test ہوتی ہے تو ہی process ہو پاتے ہیں اگر condition true ہے تو process کیا ہوگا جی کہ see out ہمیں مل جائے گا اور یہاں سے ہوتا ہو program ہمارا end ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں نیچے sample program دیا گیا ہے کہ بھئی یہاں پہ program start ہوا ہے if کے اندر دو variable ہیں ایک عامیر age کے نام کا ایک عامیر age کہتے ہیں اگر عامیر کی age بڑی ہے تو پھر ہم نے display کیا کرنا ہے عامیر is older than عامیر جو بڑے تو پھر ہمارا program stop کر جائے گا اب اس کی جو coding programming وہ یہ نیچے دی گئی ہے یہ ہم آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہونی ہے نہیں ہوگی تو مجھے آپ نے comment box میں بتانا ہے اوکے نہیں ہو پائی یہاں ہو گئی ہے تو comment لازمی کیا کریں ویڈیو کو like لازمی کیا کریں چینل کو subscribe لازمی کیا کریں next thing is کیا ہو رہا ہے اس میں دو variable ہیں ایک عامیر age ہمارا age جو کہ دونوں کی data type کیا ہے اب نیچے یہ جو ہے comment آپ پڑھ سکتے ہیں کہ prompt کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی customer سے value لینا تو یہاں پر ہم نے پہلے سیکھا تھا اب اس لئے ویڈیو میں بھی کہ ہم کس طریقے سے see in کا استعمال کرتے ہوئے user سے value لے سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں بتا تو آپ پیچھے والے lecture میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کیسے ہم see in کا استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے ایک message دینا کہ بھئی آمیر کی age لکھیں اور اس کو جو variable ہم نے بنایا تھا اس کے اندر ہم store کار دیں گے اور نیچے ہم دوبارہ سنگو ایک message دے دیں گے کہ ابھی امارہ کی age لکھو اب اور امارہ کی age کو ہم امارہ کی age ویڈیبل میں store کار دیں گے اب جنب آمیر کی age بھی آگئی ہم نے condition کا test کرنی ہے کہ بھئی آمیر کی age اگر بڑی ہو جاتی ہے امارہ سے تو یہ والا message ہم ان کو دیں گے تو یاد رکھے گا کہ ہمارے book میں یہاں پر brackets نہیں لگائی ہیں تو brackets سے بغیر بھی کام کر جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ brackets لگا کر ہی کام کریں اور یہ والا جو program ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے نہیں سمجھ جائے تو ہمیں comment box میں لازمیں بتا دیجئے گا تاکہ ہم آپ کو دوبارہ سے کروا دیں next جناب ہمیں دیکھیں bracket کے ساتھ بتا دیا گیا ہے تو کوئی issue نہیں ہوتا بشک brackets لگائیں یا نہ لگائیں client لکھ رہا ہے customer لکھ رہا ہے اگر وہ آمیر کی age بڑی لکھ دے گا تو یہ message آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن فرض کریں اگر وہ آمیر کی age بڑی نہیں لکھتا ہمارا کی بڑی لکھ دیتا ہے تو پھر تو یہ message نہیں چلنے والا کیوں کہ یہ condition false ہو جائے گی تو اس نے کیا کیا ہے کہ پہلا if رکھا جس میں اس نے greater than value رکھی آمیر کی اور ساتھ ہی اس نے ایک اور if کا استعمال کر لی جس میں آمیر کی age ہم کو بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو سارا explain کر دیا ہے کہ کس طریقے سے کام ہوگا اگر تمہیں بیٹھے ہیں تو ویڈیو مزید بڑی ہو جائے گی اور پھر مسئلہ ہو جائے تھوڑا سا اب آگے آتا ہے if else کا syntax تو یہ میں نے آپ کو ساتھ ہی کروا دیا تھا پہلے کہ if کے فوراں بعد ہم نے else کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور if کی statement کب چلتی ہے اور else کی statement کب چلتی ہے اب یہاں پر وہی چیز ہے کہ اوپر جہاں پہ انہوں نے دو if لگایا تھے دو condition لگانے پڑی تھی اگر تو ہم اس طریقے سے لکھتے جیسے کی نیچے بتایا گیا ہے کہ اگر تو آمیر کی age بڑی ہے ہمارا سے تو میسیج آ جائے گا اب فرس کریں if کی condition ہو جاتی ہے false تو ہم else کو ہمیں پتہ ہے کہ else نے automatically چلنا ہوتا ہے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بجائے ہم دو if لکھیں اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم if else کا استعمال کر لیں next thing اس میں آ رہتی ہے اس کی flow charting flow charting میں بھی یہی چیز ہے کہ if کی condition لگی ہوئی ہے جناب کہ آمیر کی age بڑی ہوگی اگر ہمارا سے تو ہم نے یہ message دینا ہے اچھا تھی اگر age بڑی نہیں ہوئی تو پھر اس message کو وہ ignore کر دے گا اور else والی condition جو ہے وہ run کر جائے گی تو بھئی یہ یہاں تک ہمارے پاس یہ چیزیں آگئی ہیں logical operators logical operators جناب تین ہوتے ہیں and or or not اب اس کا table ہے نیچے table کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پھر table کیا چیز ہوتی ہے and کا جو طریقہ کاران دیکھیں and کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں or کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن and کا جو symbol ہے وہ اس طرح آپ لکھیں گے اور or کا جو symbol ہے وہ آپ نے اس طریقے سے سیدھی lines لگانی ہیں بعض زفاع یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس symbols وہ کر جاتے ہیں جو alphabet لکھی ہیں وہ کام نہیں کرتے اور بعض زفاع alphabet کام کر جاتے ہیں اور symbols کام نہیں کرتے اچھا ہی اب and کا اور اور کا استعمال سمجھ لیں یاد رکھیں کہ and کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یعنی یہ جو بات ہے یعنی سمجھ لیں کہ یہ ایک ہمارے پاس دوست ہے یہ ایک دوست ہے ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ میرا دوست اور میں ٹھیک ہے یعنی میرا دوست اور میں دونوں trip پہ جانا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یاد رکھیں کہ جہاں پہ and آ جاتا ہے وہاں پر دونوں چیزوں کا موجود ہونا لازمی ہو جاتے ہیں اگر ایک بھی نہیں ہوگا تو وہ condition فالز ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر دونوں نہیں ہوں گے تو پھر بھی فالز ہو جائے گی کیا ہے شرط کہ دونوں کا ہونا لازمی ہے پھر true ہون ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دوست کہتا ہے میں جا رہا ہوں ایک کہتا ہے میں نہیں جا رہا it means کہ دونوں نہیں ہوئے تو یہ فالز ہو گیا یہاں پہ دیکھیں ایک true ہے ایک true ہے it means کہ دونوں ہی دوست جانا چاہے انٹری پر تو اس لیے ہمارا جو output ہے and کے اندر وہ ایک ہی شرط پر true ہوگا وہ کیا ہے کہ دونوں کا ہونا لازمی ہے تو باقی اس کے علاوہ تین condition بنتی ہیں تینوں فالز ہوتی ہیں یاد رکھیں گا کہ and کے اندر دونوں conditions کا true ہونا لازمی ہوتا ہے اگر آپ output لینا چاہتے ہیں یہ true basically مطلب ہے کہ output آئے گا یہ false کا مطلب ہے کہ یہ اگر چیزیں ہوں گی ایک ہوگی true اور ایک true نہیں ہوگی تو پھر اس sense میں ہم false ہی دیں گے آپ کو لیکن اور کے اندر ایسا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ اور کا مطلب ہے یہ 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 ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نہیں آپ نہ اپنے ساتھ اپنے ایک کسی ایک دوست کو لے کر جا سکتے ہیں اس کو لے جائیں یہاں اس کو لے جائیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی چلے گا تو پھر بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے اگر دونوں جا سکتے ہیں تو پھر بھی تینشن کوئی نہیں ہے تو ہاں لیکن آپ کو trip پہ ہم تب نہیں لے جائیں گے جب آپ کے ساتھ کوئی ہو گئی نہیں ہے کوئی بھی آپ بھی نہیں جا رہے اور کوئی بھی نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو پھر اس sense میں آپ کی condition false ہوگی یہاں میں یہ چیز آجتا ہے کہ option کوئی ایک بھی اگر true ہے تو وہ چل پڑے گا اگر دونوں ہی false ہیں تو پھر اس sense میں یہ دیکھیں false ہو رہا ہے یہاں پہ دونوں false تھے اس لئے false آیا otherwise کوئی بھی ایک true اگر ہو جاتا ہے تو وہ true ہی ہوگا تو یہ تھے logical operators اب logical operator کا استعمال میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں اس میں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں chapter ہمارا کتنا رہ گئے i think یہ last example ہے ہاں یہ last example ہے اس میں تو اب ہم کریں گے logical operators کا استعمال لیکن اس میں ہم یہ والی example نہیں کریں گے میں آپ کو ایک اچھی example اس میں کروا رہا ہوں ویڈیو جو ہے تھوڑی سی لینٹی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ پورا chapter میں نے اس میں سمجھا دی ہے تاکہ آپ کے اچھی practice بھی ہو جائے اور آپ کو programming بھی مزا آئے کرنے میں اچھا ہی اب آپ کا lms ہے فرض کریں گے lms پہ آپ کو دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں آپ کی id بھی ہونے رازمی ہیں اور آپ کا جو password آپ نے رکھا ہے وہ ہوگا تو پھر ہی آپ کو login کیا جائے گا otherwise آپ کو ہم message کیا دے دیں گے کہ بھی آپ کی invalid ہے یعنی username بھی غلط ہے آپ کا password بھی غلط ہے اب اس میں کیا چیزیں ہیں کہ ہم سب سے پہلے کام کریں گے ایک یوزر نیم بنا لیں گے اپنی مرضی کا ٹھیک ہے اب یوزر نیم چونکہ نام ہوتے ہیں alphabets ہوتے ہیں تو alphabets کو ہمیشہ ہم لوگ string کے اندر ہی store کرتے ہیں variable کا نام بنائیں گے username اور اس کے اندر ہم value رکھیں گے click اوکی اب میرا جو password ہے ایک میں variable بنا رہا ہوں password کے نام کا اور میں اپنا password رکھ رہا ہوں 123 اب میرے پاس دو variables ہیں جب میں اپنا username یہ لکھوں گا اور password یہ لکھوں گا تو وہ ہی مجھ کو کیا کیا جائے گا login کیا جائے گا تو اب میں if key body open کروں گا اور نیچے else لکھ لوں گا یعنی میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے بھی syntax لکھ لینا ہے تاکہ غلطی نہ ہو آپ نے اس کی complete syntax لکھ لینا ہے condition کیا ہے ہمارے پاس username اگر برابر ہو جاتا ہے خلق کے اب ہم نے تو پیچھے کیا پڑا کہ if کے اندر condition آتی ہے لیکن یہ تو صرف ایک ہی condition لکھی جا رہی ہے username ہم password بھی چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ جو ہمارا customer ہے جو ہمارا student ہے اس نے جو اپنا username لکھا ہے اور جو اپنا password لکھا ہے ہم اس کو test کریں گے کہ کیا ہی true ہے کہ نہیں تو اس کے لیے جب ہمارے پاس اس طرح کے condition آجے یعنی ایک سے زیادہ condition جب ہمارے سامنے آ جائیں گی تو وہاں پر ہم نے logical operators کا استعمال کرنا ہوتا ہے اب ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا username بھی ٹھیک ہو اور password بھی ٹھیک ہو یعنی ہم دونوں conditions کو کہتے ہیں کہ true ہونا لازمی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ logical operator کے اندر صرف and ہی ایسا operator ہے جو کہ دونوں conditions کو true ہونے پر true output کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم دوسرا variable یہاں پہ لکھیں گے اور کہیں گے بھئی کہ password اگر 123 کے اقل ہوتا ہے دیکھیں جی اب اس کو تھوڑا سمجھ لیں کہ condition ہے کیا کہتے ہیں جی اگر یہ جو username آپ نے بنایا ہوا ہے اس میں جو بھی value ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی automatically ٹھیک ہے جی اگر وہ برابر ہو جاتا ہے اس والی value کے ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں equal ہو چکی ہیں it means کہ یہ اور یہ equal ہیں یعنی یہ condition ہماری true ہو چکی ہے اور password جو variable ہے اگر وہ 123 کے equal ہوتا ہے اور جو کہ حقیقتن 123 کے equal ہوتا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے ایک message دے دینا ہے کہ بھئی login successfully ٹھیک ہو گیا جی ہاں اگر تو ان میں سے کوئی اگر غلط ہوا فرس کے رجل سے username یا password غلط لکھ دیا تو پھر ہمیں پتا ہے کہ if کی body چلنا ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو ایک message دے دیں گے invalid details اور اب آپ نے بتانا ہے کہ بھئی کیا username واقعی حلی کے equal تھا جی بالکل equal تھا password کیا واقعی 123 کے equal تھا جی بالکل 123 کے equal تھا it means کہ دونوں condition true ہو چکی ہیں اور end کا کیا کام ہوتا ہے کہ دونوں condition جب true ہوں گی تو پھر ہی output ملے گا چلیں جی دیکھتے ہیں تو ہمیں اب کیا کرے گا وہ login successfully کر دے گا اب فرس کریں ہم نے غلطی سے Kate capital لکھ دیا تو اب کیا ہونے والا ہے جی ہم دیکھیں گے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا audit اٹھائے گا کیا login وہ کر دے گا یا invalid details ہمیں ایسی دے دے گا تو میں آپ کو بتاتا جائے لوگ کہ جو ہمارے پاس c programming ہوتی ہے یہ case sensitive ہوتی ہے case sensitive کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے lowercase use کیا ہے شروع میں اور آگے آپ جا کر capital کو بھی کہیں use کر دیتے ہیں تو وہ کہے گا یہ کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے تو جیسے ہی آپ کو اوپر small letter use کیا ہے تو ان بیسے ہی آپ کو نیچے آپ نے small letters ہی use کرنے ہیں تو اب اس صورت میں ہمارے پاس username غلط ہو چکا ہے تو password تو ٹھیک ہے لیکن end کا کام کیا ہے کہ دونوں کا ٹھیک ہوگا تو پھر ہی میں login کرنے ہیں otherwise میں اس کو else کی طرف بھیج رہا ہوں تو اب ہمیں invalid details کا جو message ہے وہ ملنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آخری جو ہمارے پاس program ہے اس کو آپ خود ہی ایک دفعہ go through کریں کہ اس میں کیا چیز بولی گئی ہے variables کتنے بنائے گئے ہیں اور ڈسکاؤنٹ بغیرہ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اگر تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو well and good ہے اگر نہیں سمجھ جاتا تو ہمیں comment box میں لازمی بتائے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہمیں یہ والی example بھی سمجھا دیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ example سمجھا دوں گا تو اب next video کا انتظار کیجئے ہم انشاءاللہ آپ کو جو بھی topics ہیں اس کو انشاءاللہ جلدی سے cover کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی practice جتنی اچھی ہو سکے papers کے لیے assignments کے لیے quizzes کے لیے وہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں کروا گئے